موسیقی اب جس شیر کو بلا رہا ہوں تیار ہو جائیے ایک شیر ایک ایک کر کے دو تین شیر متفرک پڑھوں گا اپنی بخشش کے لیے اپنی بخشش کے لیے اپنی بخشش کے لیے تُو سوچنے والا ہے کون اپنی بخشش کے لیے تُو سوچنے والا ہے کون مصطفیٰ کا کام ہے یہ مصطفیٰ پہ چھوڑ دے اپنی بخشش کے لیے تُو سوچنے والا ہے کون مصطفیٰ کا کام ہے یہ مصطفیٰ پہ چھوڑ دے دوسرا شیر اور سن لیجے کہ ساری تعریفیں اگر سو ہیں خدا کے واسطے ایک کم سو ہیں محمد مصطفیٰ کے واسطے ایک کم سو ہیں محمد مصطفیٰ کے واسطے ایک شعر اور سنانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد اب آپ ذہنی طور پر بالکل تیار ہو گئے ہیں اردو مشاعروں کے کیسے باکمال شاعر کو بلا رہا ہوں جو مشاعروں میں ہنگامیں پیدا کرنے کا جادوگر ہے مشاعروں میں سامعین کی صفوں میں دادو تحسین کی صداوں کا توفان اٹھانے والا ایک ایسا شاعر جو اپنے لفظوں سے تصویریں بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور پھر وہاں سے دادو تحسین کی فضا بناتا ہے میں آواز دینے جا رہا ہوں جنابِ دل خیر آبادی کو تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں جنابِ دل خیر آبادی جی اسلام علیکم ورحمت اللہ دس سال کے بعد اس عرص مبارک کے موقع پر حاضری کا شرف حاصل ہوا میں اپنے محترم بڑے بھائی غیاس الدین انساری صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ڈائیس پہ تشریف فرما اردو کا وہ عظیم نام جن کی صدارت میں آج کا یہ پرگرام انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچے گا میری مراد ڈاکٹر ماجید دیووندی صاحب آبروِ مشاعرہ جنابِ جوہر کانپوری صاحب محترم جناب ندیم فررق صاحب اور سب سے خوشی کی بات کی دو مطبر وہ عظیم شخصیت کے درمیان کچھ شیر سنانے کا موقع ملا جو الحمدللہ آج جن کے سامنے کچھ سنانے کا مجھے موقع ملا وہ کوئی اور نام نہیں ہے محترم جناب پیارے خان صاحب اور راجہ بھائی میں ایک مطلع نات پاک کا پہلے پڑھنا چاہتا ہوں اس سے پہلے مطلع پڑھوں جہاں آپ کو اچھا لگے مصرہ آپ کی سبحان اللہ کی صدا مجھ تک پہنچا ہے پیش کرتا ہوں مطلع ملاحظہ فرماتی جی بھائی بسم اللہ اور کوئی بھی نمہ شہے میں ہمارا ہوگا ایک بار تڑپ کے کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ اور کوئی بھی نہ مہ شہے میں ہمارا ہوگا اور کوئی بھی نہ مہ شہے میں ہمارا ہوگا اور کوئی بھی نہ مہ شہے میں ہمارا ہوگا اور کوئی بھی نہ مہ شہے میں ہمارا ہوگا شہے میں ہمارا ہوگا شہے میں ہمارا ہوگا اور یہ شہے میں ہمارا ہوگا اور یہ شہے میں ہمارا ہوگا کہ فیصلہ نارے جہنم کا ہوگا وہ امت کے لیے فیصلہ نارے جہنم کا وہ امت کے لیے فیصلہ نارے جہنم کا وہ امت کے لیے فیصلہ نارے جہنم کا وہ امت کے لیے کیسے سرکار کیسے سرکار کیسے سرکار رے دو عالم کوگا وارا ہوگا شہے میں ہمارا ہوگا کیسے سرکار رے دو عالم کوگا وارا ہوگا کیسے سرکار کیسے سرکار رے دو عالم کوگا وارا ہوگا آپ اوہ 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 ٹریشٹ کے رفقہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں مطلب بالکل نمک لگا ہوا مصرہ ہے ملاحظہ فرمالیں سنیے گا کہ بنے کچھ بھی مگر جی جی ارشاد کہ بنے کچھ بھی مگر بنے کچھ بھی مگر مگر وہ کوڑیوں کا دین ہوتا ہے مصرہ پہنچے گا کہ بنے کچھ بھی مگر وہ کوڑیوں کا دین ہوتا ہے بنے کچھ بھی مگر بنے کچھ بھی مگر وہ کوڑیوں کا دین ہوتا ہے ولی سے بغد جو رکھتا وہ بے دین ہوتا ہے واہ وہ 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 بھئی کیا کہنا دل خیر آبادی واہ وہ 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 بے دین ہوتا ہے دیکھیں مقرر کی آواز آ رہی ہے ایک بار پھر پڑھتیئے دونوں میں سے واہ وہ وہ کہ بنے کچھ بھی مگر وہ کونیوں کا تین ہوتا ہے بنے کچھ بھی مگر وہ بنے کچھ بھی مگر وہ کونیوں کے تین ہوتا ہے ولی سے بغض جو رکھتا ولی سے بغض جو رکھتا ہے وہ بے دین ہوتا ہے اور یہ شیر بطورے خاص بھرمانے کے ترستی ہیں نگاہیں کہ ترستی ہیں نگاہیں رہو نقے تختے ولایت کو ترستی ہیں نگاہیں رہو نقے تختے ولایت کو کہ ترستی ہیں نگاہیں رہو نقے تختے ولایت کو کئی صدیوں کئی صدیوں جو نے پیدا کو ایتا جدی ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ترستی ہیں نگاہیں رہو نقے تاجے ولایت کو ترستی ہیں نگاہیں ترستی ہیں نگاہیں رہو نقے تختے ولایت کو کئی صدیوں کئی صدیوں کئی صدیوں میں پیدا کوئی تاجو دین ہوتا ہے کئی صدیوں میں پیدا کوئی تاجو دین ہوتا ہے کئی صدیوں میں پیدا کوئی تاجو دین ہوتا ہے کہ ہم کہیں پر بھی رہے ہیں ہم کہیں پر بھی رہے ہیں تیبا میں دل اٹکا رہے ہیں ہم کہیں پر بھی رہے ہیں تیبا میں دل اٹکا رہے ہیں ہم کہیں پر بھی رہے ہیں ہم کہیں پر بھی رہے ہیں ہم کہیں پر بھی رہے ہیں کئی صدیوں میں پر بھی رہے ہیں کئی صدیوں میں پر بھی رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا کرم بہت بڑا احسان یہ ہے یہ شیر میرے حصے میں آیا دیکھئے گا ہم کہیں پر بھی رہے ہیں چرچا علی کی تیغ کا چرچا علی کی تیغ کا چرچا علی کی تیغ کا لڑکیوں میں تذکرہ زہرہ کے بھو گھٹکا رہے ہیں لڑکیوں میں تذکرہ نفس کا بھو چھر نے اُلٹا لٹکا ہے نفس کا بھو چھر نے اُلٹا لڑکا رہے ہیں اور ایک شیر پیش کرتا ہوں اسی زمین کا ملاحظہ فرما لیں کہ کربلا میں کربلا میں کربلا میں دیکھتے تھے جس کو حسرت سے حسین کربلا میں دیکھتے تھے جس کو حسرت سے حسین کربلا میں دیکھتے تھے کربلا میں دیکھتے تھے جس کو حسرت سے دیکھتے ہوں سے جس کو حسرت سے دیکھتے ہوں سے حشر میں حشر میں سر پر میرے پانی کا وہ مٹکا رہے ہیں حشر میں سر پر میرے پانی کا وہ مٹکا رہے ہیں مٹکا رہے ہیں نفس کا بھو جے خیلے اُلٹا نفس کا بھو جے اُلٹا لٹکا رہے ہیں لٹکا رہے ہیں مٹکا رہے ہیں اور پانی قرائے ہیں پانی قرائے ہیں مجھے لڑے آج ایسا لگ رہا ہے اور آپ پہ ناتے خراہ ممکلا رہے ہیں پروردیگار دیکھے رسطہ سرکار کا پروردیگار دیکھے رسطہ سرکار کا پروردیگار دیکھے رسطہ سرکار کا روح الامین چومے تلوہ سرکار کا روح الامین چومے تلوہ سرکار کا اور حسن مطلبی حاضر کرتی سماعت فرمالب کہ مضم مل متسر ہے رتبہ سرکار کا کیا کہنا ہوا مضم مل متسر ہے رتبہ سرکار کا پڑھتی ہے آیت آیت پڑھتی ہے آیت آیت خطبہ سرکار کا پڑھتی ہے آیت آیت خطبہ سرکار کا آ 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 روزے سے دور ہے تو آنکھوں کی پینائی ہے آنکھوں کی پینائی ہے روزہ سرکار کار آنکھوں کی پینائی ہے روزہ سرکار کار آنکھوں کی پینائی ہے میں خود حیرت زدہ تھا کہ دل خیر آبادی کو اتنی آسانی سے آپ نے جانے دیا بلائیں ادھر والے منع کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں ادھر والے بھی کہہ رہے ہیں آجا سارے لوگ کہہ رہے ہیں جتنے لوگ چاہتے ہیں کہ میں دل خیر آبادی کو بولا وہ ہاتھ اٹھائیں گے اپنا آجا ایک بات میں آپ کو بتا دوں دل خیر آبادی آپ کی عدالت میں اپنا کلام پیش کر رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ کیسا آدمی ہے رات میں دھوپ کا چشمہ لگائے ہوئے میں بتانا چاہتا ہوں یہ بیچارے بڑی پریشانی سے گزر رہے ہیں ان دنوں آئی فلو کا شکار ہوئے ہیں یہ تو جب آئی فلو کا شکار ہو گئے ہیں اب تو ذرا ہلکا والا چشمہ ان کو لگوا دیا ہے صبح جب لگ رہا تھا تو پھر اگر ایسے میں آ جاتے تو ان کا پھر بہت سارے لوگ ان کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھنے لگتے ہیں تو اس لیے جو ہے میں چاہتا ہوں کہ ذرا ست دل خیر آبادی کا جی کھول کے استقبال ایک بار کیجئے ان کا موڈ بنا دیئے تاکہ یہ پھر بہترین کلام آپ کے خدمت دیں جزاکر جی آدھا بھئی صدر مشائرہ ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب نے کہا کہ دل خیر آبادی وہ آنکھوں کی بینائی والا پھر شیر پڑ دو اجازت ہو تو ذرا بول دیجئے سبحان اللہ کہ روزے سے دور روزے سے دور ہے تو آنکھیں بے نور ہے آنکھیں بے نور ہے آنکھوں کی بینائی ہے آنکھوں کی بینائی ہے روزہ سرکار کا آنکھوں کی بینائی ہے روزہ سرکار کا آنکھوں کی بینائی ہے روزہ سرکار کا روزہ سرکار کا اب چار مصرے آپ نے حوصلہ بڑھایا دوبارہ بلا کر کے میری عزت آپ نے رکھ لی آئیے چار مصرے حاضر کرتا ہوں تھوڑا سا بول کر کے سنیں گے تھوڑا سا اور مجھے حوصلہ ملے گا سلیم صاحب مطلع حاضر کرتا ہوں سنیں گا ملہدہ فرمالیں کہ طبیعت مزے ترب سانسوں میں دشواری نہیں ہوتی کہ طبیعت مزے ترب سانسوں میں دشواری نہیں ہوتی طبیعت مزے ترب سانسوں میں دشواری نہیں ہوتی یہ دشواری نہیں ہوتی غلام مصطفہ کو دھوڑی نہیں ہوتی غلام مصطفہ کو دھوڑی نہیں ہوتی غلام مصطفہ کو دھوڑی غلام مصطفہ کو دھوڑی کہ بھی ہی ماری نہیں ہوتی میرے بھائی اتنا زیادہ ایک اومت دیجئے میں بولوں اور آواز دوسرے کی جائے کہ دشواری نہیں ہوتی شیر دیکھئے گا جو چاہوں گا دشواری نہیں ہوتی کہ ضرورت سے دے آدھا ماں لو دولت رکھے کہ کیا ہوگا ضرورت سے دے آدھا ماں لو دولت رکھے کہ کیا ہوگا یہ دولت رکھے کہ کیا ہوگا یہ دولت رکھے کہ کیا ہوگا کفن میں جیب اور تربت میں جیب اور تربت میں بہت شکریہ بھائی زندہ بہت زندہ بہت کہ کفن میں جیب اور تربت میں اجماری نہیں ہوتی طبیعت مدے طریق سانسوں میں دشواری نہیں ہوتی ہی خونا میں مدے تاپا کو دل کی بیماری نہیں ہوتی ضرورت سے دے آدھا ماں لو دولت رکھے کہ کیا ہوگا یہ دولت رکھے کہ کیا ہوگا کفن میں جیب اور تربت میں اجماری نہیں ہوتی جیب اور تربت میں علماری نہیں ہوتی کفن میں جیب اور تربت میں علماری نہیں ہوتی اب حضرات ایک ناتے پاک کے دو تین اشار پیش کر کے میں اپنی جگہ لے لوں یہ خصوصا حاجی ندین فروق صاحب کی جب نظامت ہوتی ہے تو درہ سا رہتا ہو کہ کیسا مصرہ پڑھوں جو ان کے دل کی دعائیں دل خیر آبادی کو مل جائے پیش کرتا ہوں مطلب ملاحظہ فرمالا ایک بار پورا مجمع درود پاک کا حدیعہ پیش کریں پڑھے اللہم صلی اللہ تسلیمہ صلی اللہ علیہ وسلم تنے گا تنے گا کہ بات رف 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 کی کہ بات بات رف رف کی جہاں روح بھل آمی سے ہوگی اسی پہ بولنا ہے سبحان اللہ کو آپ اگر بول دیں تو بغیر کسی تنہیز کے مطلع حدیر کر دو کہ بات رف رف بات رف رف کی جہاں روح بھل آمی سے ہوگی بات رف رف بات رف رف کی جہاں روح بھل آمی سے ہوگی بات رف 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 کی جہاں روح بھل آمی سے ہوگی اصل پر بار اصل پر بار محمد محمد کی وحی سے ہوگی اصل پر بار آزے اب یہ شیئر پر ملے 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 سوچھ سوچھیں ایسا قیامت کا وہ منظر ہوگا سوچیے ایسا قیامت کا وہ منظر ہوگا آسمانوں آسمانوں کی ملاقہ زمین سے ہوگی آسمانوں کی ملاقہ زمین سے ہوگی آسمانوں کی آخری شیر ایسا قیامت کی ہمیں آخری امتیں مغفرت کی مغفرت کی تو شروع ہمیں سے ہوگی مغفرت کی تو شروع ہمیں سے ہوگی بری مغفرت کی مغفرت کی موسیقی